اب حوز قاضی کی سنیری روشن الدولہ کی مسجد کی سیڑھیوں پر نادر شاہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا یہ اشارہ تھا قتل عام کا اب اہل دلی نے تباہی و بربادی کے وہ مناظر دیکھے کہ جنہیں لکھتے ہوئے مورخ بھی کام اٹھتے ہیں ایک دن میں مسلسل نو گھنٹوں تک دیلی والوں کا قتل عام کیا گیا دیلی کے بزار اور محلے لوٹ مار کے بعد نظر آتش کر دیئے گئی مغل خزانے خالی کر دیئے گئی اور عمرہ کے محلات اور جاگیریں تباہ برباد کر دی گئی بربادی کی وجہ سے مغل دارو حکومت دوبارہ سمل نہ سکا اور نہ ہی شاہی خزانہ دوبارہ مستحقم ہو سکا یہی وجہ تھی کہ صرف 23 سال بعد شاہ عالم ثانی کے دور حکومت میں مغل بادشاہ انگریزوں کا وظیفہ خوار بن گیا اور شاہی خاندان کی غزر اوقات انگریزوں کے وظیفوں سے منسلک ہو گئی دیلی کی یہ بربادی اس دور کے عدبی منظر نامے میں بھی نظر آتی ہے دیلی میں موجود عدیبوں اور شاعروں نے دیلی کی بربادی کے مرسیے لکھے نادر شاہ کا حملہ مغل سلطنت کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوا ہندوستان بھر میں بغافتیں زور پکڑ گئیں ریاستوں کی صورت میں ہندو راجے مہاراجے اپنی اپنی حکومتیں قائم کرنے لگے مرہٹے مزید طاقتور ہو گئی اور ان کا زور توڑنے کے لیے شاہ ولی اللہ کو احمد شاہ عبدالی کو مدد کے لیے بلانا پڑا سخت زور پکڑ گئی اور سترہ سو ننانوے سنے عیسوی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ لاہور پر قابض ہو گیا نادر شاہ کے حملے کے محض بیس سال بعد دیلی کی مغل سلطنت صرف دار الحکومت تک محدود ہو گئی اور شاہ عالم ثانی نے سترہ سو باسٹھ سنے عیسوی میں ہندوستان کی کئی ریاستوں پر انگریزی اقتدار تسلیم کر لیا مقولہ مشہور تھا حکومت شاہ عالم از دیلی تا پالم پالم دیلی کے نوائی علاقے کا نام تھا نادر شاہ کی یہ لوٹ مار انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی شمار کی جاتی ہے اس وقت دیلی کا شمار دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا تھا اور اس کی آبادی لنڈن اور پیرس کی مشترکہ آبادی سے بھی زیادہ تھی کہتے ہیں کہ ایران واپسی کے بعد امور سلطنت کے لیے نادر شاہ کو تین سال تک عوام سے ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ دیلی کی لوٹی گئی دولت ہی کافی تھی روایت ہے کہ کئی ہفتوں تک سونے جاورات کی اینٹیں ڈھالی جاتی رہیں تاکہ ان کی ایران منتقلی آسان ہو سکے کوہ نور اور تخت تاؤس کی مالیت ہی آج کے حساب سے عربوں میں تھی بارہ مئی سترہ سو انتالیس سنے عیسوی کو آخرکار نادر شاہ اور محمد شاہ رنگیلا کی الویدائی ملاقات ہوئی جس میں نادر شاہ نے آخری ڈکیتی مغل بادشاہ کی پگڑی پر ڈالی تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ محمد شاہ نے کوہ نور ہیرہ اپنی پگڑی میں چھپا لیا تھا مگر دیلی کی معروف خاتون نور محل جس کی اب اچھی خاصی دوستی نادر شاہ سے ہو گئی تھی اس نے مخبری کی اور بتایا کہ محمد شاہ کی پگڑی میں ایک ایسا ہیرہ چھپا ہوا ہے جس کے آگے کئی خزانے ہیچ ہیں چنانچہ اس آخری ملاقات میں نادر شاہ نے محمد شاہ رنگیلا سے کہا کہ اب ہم پگڑی بدل بھائی ہیں اور ایرانی روایات کے مطابق اس برادرانہ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کی پگڑی تبدیل کرنا ضروری ہے محمد شاہ نے یہ سن کر سر جھکا لیا اور کوہ نور ہیرہ جو مغل سلطنت کی نشانی تھا وہ بھی نادر شاہ کے پاس پہنچ گیا کہا جاتا ہے کہ آخر میں نادر شاہ نے نظام الملک عاصف جا اور سعادت خان کو طلب کیا اور دونوں کو بری طرح دھتکارا کہ تم لوگوں نے اپنے آقا کی وفاداری کیوں نہ کی چنگیزی روایات پر عمل کرتے ہوئی نادر شاہ نے بھی غداروں سے برا سلوک ہی کیا روایات میں آتا ہے کہ ان کی داڑیوں پر دھوکا اور انہیں اپنے حضور سے دھتکار دیا اس بیزتی پر دونوں امیر دل برداشتہ ہوئی اور آپس میں تیہ کیا کہ وہ گھر پہنچتے ہی زہر کھا لیں گی کیونکہ اتنی زلط کے بعد زندہ رہنا ممکن نہیں سب سے پہلے نظام نے گھر جا کر نکلی زہر نگل لیا اور بے ہوش ہو کر گھر والوں کے سامنے گر پڑا سادت خان کے جاسوس نے اسے فوراں یہ اطلاع پہنچائی اس پر سادت خان نے اس خیال سے کہ وہ بہادری میں نظام الملک سے پیچھے نہ رہ جائے فوراں زہد پی کر خودکشی کر لی جیسے ہی سادت خان کی روح نے پرواز کی نظام الملک کو ہوش آ گیا اور بعد نے وہ اپنے دوستوں کی نجی محفلوں میں برملا کہتا تھا کہ اپنے دشمن سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ اس کی چال تھی ڈیلی میں دو ماہ گزار کر نادر شاہ نے تخت دیلی محمد شاہ رنگیلا کو واپس کر دیا اور جاتے جاتے امور مملکت کے لیے کئی نصیحتیں بھی کی نادر شاہ کی یلغار کے بعد محمد شاہ رنگیلا کا اقتدار نو سال برقرار رہا اور سترہ سو آٹالیس سنے ایسی میں اس کا انتقال ہوا تو مغل سلطنت برائے نام ہی رہ گئی تھی تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے موسیقی موسیقی